اور آج سے چھٹ مہا پرو کی شروعات ہو جائے گی لیکن چوبیس گھنٹے بہلے تک یمنا اور گھاٹوں کی سوچتہ کا حال برا ہے یمنا ندی میں سفید جھاگ برقرار ہے اور گندگی کا عالم جس کا تس بنا ہوا ہے اوپر سے کتھت طور پر یمنا ندی کے جھاگ کو ختم کرنے کے لیے کیمیکل کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے لیکن دلی میں اس بار بھی چھٹ پرو کو لے کر مہلاؤں کی چنتہ بڑھ گئی ہے بڑھے بھی کیوں نہ دراصل دلی میں کالین نکنچ کے پاس یمنا ندی میں ہر سال کی طرح اس بار پھر زہریلا جھاگ دکھنا بند نہیں ہوا ہے بڑھے بھی کیوں نہ دراصل دلی میں کالین نکنچ کے پاس یمنا ندی میں ہر سال کی طرح اس بار پھر زہریلا جھاگ دکھنا بند نہیں ہوا ہے اس طرح پانی مسلان کرنے کے بعد توچہ سمبندھی کئی طرح کے روپ ہونے کی آشنکہ رہتی ہے اور پانی سے آتی بدبو کی مار سہنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے جبکہ ڈلی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے چھٹ کے لیے پریاب تیاریاں پوری کر لی ہے دوسری طرف ڈلی بیجے پی نے یمنا کے جھاک کو چھپانے کے لیے زہریلے کیمیکل کی استعمال کرنے کا عاروب تیجریبال سرکار پر لگایا ہے ڈلی بیجے پی کا عاروب ہے کہ یمنا میں جھاک کو چھپانے کے لیے پچاس ہزار لیٹر زہریلے کیمیکل کا استعمال کیا گا رہا تھا جسے شکایت کرنے پر پولس نے زفت کر لیا پڑتال کرنے کے لیے یمنا جی کے پردوسر کا ہم پہنچے کالندی گھاٹ تو وہاں پہ جھاک کو چھپانے کے لیے اس کو مارنے کے لیے ایک بہت ہی جہریلہ کیمیکل جمنا جی میں جھاک کے اوپر ڈالا جا رہا تھا ہم لوگوں کو جیسے ہی دیکھا وہ جو کیمیکل ڈال رہے تھے لوگ وہ لوگ کیمیکل جو ڈال پائے تھے ڈال پائے تھے جو نہیں ڈالے تھے اس کو وہیں چھوڑ کر کے بھاگ گئے چھٹ آیوجن سمیتی کا بھی عاروب ہے کہ یمنا کی صفائی پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا گیا ہے یمنا کے پانی مسنان کرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے نہیں تو جو پانی ہوتا تھا کہنا ہمیں ہتھ ہی کونٹ سے چھوڑا جاتا تھا پانی ساپ ہوتا تھا مگر اس میں کہنا ہمیں کہ دو درہ سے نجا گھر سے پتہ کہاں کان سے لوگ آتے ہیں مگر ایک بہیک بیماری کسی کو پکڑتی نہیں ہے دھیرے دھیرے اگر کسی کو بیماری چرم روکی پکڑتی ہے جو کیمیکل اس کے اندر دلی میں بھیجے پی کے ایک اور سانسد پرویش صاحب سنگھ برما نے گیجریوال پر یمنا کو صاف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کا آروپ لگایا ہے ہماری ماں بہنیں جو چھٹکا ورت رہتی ہیں وہ وہاں پر دکھکی لگا رہی تھی اور ان کے چاروں طرف میں ایک سفید جھاک کا سموندر بنا ہوا تھا اس کے بعد سے آج تک ایک بار پھر سے چھٹ آگئی ہے اس پورے ایک سال میں ڈلی کے مکھے منتری اربین کیجریوال نے یمنا کی صفائی کے لیے پھر سے کوئی کام نہیں کیا ڈلی بی جے پی نیتا چھٹ گھاڑ جا کر چھٹ پوزہ کی تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں جس کے بعد یمنا ندی کے پردوشن کو لے کر کیجریوال سرکار پر نشانہ سادھان نہیں بھول رہے ہیں بیرہ ریپورٹ زی میڈیا